ہتا کر دینے جو بھی منگا میں نوشرکار ہتا کر دینے ہار از تاندہ صدا ہونا دے جلوچ رانا ہار از تاندہ صدا ہونا دے جلوچ رانا ہونا خوش بستا دا نہ مر کے بھی زندہ رہنا جیڑے آقادی سنا کر دینے جو بھی منگا میں نوشرکار ہتا کر دینے جو بھی منگا میں نوشرکار ہتا کر دینے اپنے منگ دے نال تارا کا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے منگا میں نوشرکار ہتا کر دینے 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 اور اندا کورس کامم کم جرنے اوہ تین منے استعمال کرنا تین منے اندا استعمال ہے اور اندا پہلے ایتا انمے اندا بزندہ سے دیں ایک پایا ہونے چاہیدے ہیں یعنی یہ ٹائیسو گرام کنیٹ ٹائیسو گرام تخمے کاسنی ٹائیسو گرام اور کٹ شیری جڑی ایک سو وی گرام کٹ شیری ایک سو وی گرام باچڑ جڑی اے پنجا گرام باچڑ پنجا گرام اور اے مستگی رومی جڑی اے دس گرام انہا سار یہ چیزہ نو کٹ کے تے علیدہ علیدہ بری کر کے پھر کٹھا کر کے انہا سفوف بنانا ہے اور اے جڑا سفوف ہے اے دا تنو طریقہ کرمے دا سنہ کے انہا نو اسی کٹ کے تے پاوڈر بنانے ہیں پھر اے دا تنو میں دکھانا ہوا جی ماشاءاللہ دیکھو یہ کٹ کے تیار کر لیا نو ہاں ایک تنو میں دہتے ہیں جوانا کہ جی مقدار تنو میں دہتی ہے اے تقریبا تقریبا ایک مینے دے قریب ہو جاندی ہے اگر ایک مینے استعمال کر کے نالے تو یہ دا پتا جل جاندہ ہے تانے اس دا پتا دبارہ بندہ ہور بنا لیندہ ہے اور اس دا استعمال اے وے کہ ان دے وقت سے ایک چیز تنو میں ہور داستہ جوانا ہے کہ ان دا استعمال اے نو کس طرح کرنا ہے اے ادھی چمچ ادھی چمچ سبو ادھی چمچ شام نو کھانا کھان تو پہلے کھالی پیٹھ ٹھیک ہے دیسی شہد لینا ہے جنگلی جنگلی شہد ہو ان دے ایک چمچ پر کے شہد دا پانی میں چپا کے پانی دا گلاس پر کے ایک چمچ شہد دا پانی دا گلاس لے کے ان دے چپا کے انہوں کھور کے اچھی طرح اور اہدھی نار اے دوائی کھایا کرنی ہے ادھا دا چمچ سبو تے شام دو ٹیم کھالی پیٹھ نہار مو نہار پیٹھ اور اس طلابہ تلی ہوئی ہر چیز تا پریج کرنا ہے جس طلابہ مچھی انڈا گوشت مسراندی دال بینگن پکوڑے سموسے اور تلی ہوئی جیب اس طلابہ گرم شیعہ مزید مفتہ پریج کرنا ہے اور بڑا اچھی طرح پریج کرنا ہے سختی نال پریج کرنا ہے اور اس طلابہ جنگلہ کی زیادہ ضروری کھانوہ سیاہ اور گنے دا جوس بہت ہی بہتر ہے اس طلابہ قدو دا رہتا بنا کے استعمال کرنا ہے نال سلات زیادہ استعمال کرنی ہے چاٹی دی لستی مل جبے وہ زیادہ استعمال کرنی ہے اور قدو دا رہتا اس طریقے دنال بنانا ہے کہ قدو کوئی پائیہ دا قدو ہو جائے دیسی قدو دیسی قدو نو لے کے اونو پرثا بنانا ہے جس طرح کے بینگن دا پرثا بنانا ہے جانتا ہے اونو ہلکی اگھتے چلا چلا کے او قدو نو اتے رکھ دینا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد قدو دی سیڈ جڑینا ہے او چینڈ کر دی رہنا ہے قدو دی سیڈ چینڈ کرن تو بات جدو دکھا ہے کہ قدو سارا پک جائے گا او اس تو بات قدو نو ٹھنڈا ہون دے واقسے رکھ دینا ہے پلیٹ جا اور او تو جدو ٹھنڈا ہو جائے او تو جلیا 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 کر ہوئے گا او نو اچھی طرح سیڈ تے اتار دینا ہے ساف کر لینا ہے بلکل اور جلیا باقی بچے گا انہوں چمچ دنیال اچھی طرح پھیلے نا اچھی طرح پھیلے گا اس تو بعد تسین ہس بے ضرورت ایک انہ سارا پیاز لینا ہے جلیا جلیا تقریباً ایک چھٹانگ دا پیاز ہوئے اور انہوں بریک بریک ایک چھنی دیوچ کٹ گے اور اس دن در سیب دا سرکا دو چمچ دو چمچ سیب دا سرکا جلانا اس دے اندر ڈال دینا ہے اور اس نو کم از کم دو کنڈے بستے رکھ دینا ہے یعنی کہ دو کنڈے دو بعد تاڑا قدو بھی تیار ہو جائے گا تاڑا سرکا یالا پیاز جلانا وہ بھی تیار ہو جائے گا اس دو بعد تسین ایک چھٹکی کالی مرج اور ایک چھٹکی نمک دی اور سبز مرج جتاڑا اگر دیل کر دا ہے تو ان دے شامل کر لو نہیں دیل کر دا تو نہیں کرو انہوں مکس کر دینا ہے اس دے اندر پایا ادھا گلو جنہیں تاڑا دیل کرے اس دے اندر دیل شامل کر لینا ہے دیل شامل کر کے اگر تاڑا دیل کر دا ہے مزید ان دے اندر چھوٹا یا تمہاتر جڑا ہے اگر نہیں کرو گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن جرا طریقہ کرتا انہوں میں قدو دا تے پیاز دا سمجھایا انہوں سے طریقہ ناری رکھنا ہے اس تو بعد انہوں اچھی طرح مکس کر دینا ہے اچھی طرح مکس کرن تو بعد اوہ تسی چمچ دے نال انہوں کھا لینا ہے بے شک انہوں تین ٹائم کھانے نال کھالو بے شک ایک دفعہ سارا چمچ نال کھالو بے شک کھانے دے نال مطلب کھانے تو پہلے کھالو باچ کھالو لیکن وہ ڈیلی کھانا ہے اوہ اس طرح ہی سمجھ لو گے اوہ بھی تو اڈی دوائی ہے اور اوہ ایس دوائی دا ایک بہترین اور مکمل جوزے کہ اوہ اس طریقے دے نال استعمال کرنا ہے اور اللہ میرے دے اللہ سونے دے حکم دے نال انشاءاللہ انشاءاللہ اس بیماری تو چھٹکارہ مل جائے گا یعنی کہ ایک اے نقصہ جرا طرح اسامنے پیش خدمت ہے ایک اوہ جرا طریقہ کا تنو سمجھایا ہے رہتے دا اور رہتا اس طریقے دے نال بنانا ہے اگر اس طریقے نال نہ بنا سکو تو قدو نو قدو کونٹا قدو کچھ کر کے بری کر کے انو پانی پا کے اوہ بوائل کرو گے اور ان دا پانی گرانا نہیں ہے گا ان دا پانی ان دے اندر ہی جذب کر لینا ہے ان دے اندر ہی جذب کر کے اور باقی جس طرح پیاز بنایا ہویا تھی اس سے طریقے نہ بنا کے قدو دا رہتا اس طریقے دے نال بھی بنا سکتے ہو اور دوسرے طریقے دے نال بھی پرسا کر کے بھی بنا سکتے ہو لیکن پرسا کر کے زیادہ پاور دے ہندہ ہے زیادہ طاقت دے ہندہ ہے زیادہ ویٹامن والا ہندہ ہے اور اے میرا بھی جنیاں چیزنا تا نو میں دستیاں نے انشاءاللہ انشاءاللہ ان دنال بہت ہی اچھا تے بڑا ہی زبردست تے بڑا اللہ فیدہ جڑانا او ہندہ ہے اور کوئی بھی میرا بیر اے جڑا بھی میرا بھائی دوست جڑا اے ویڈیو دیس رہا ہے اس نو زیادہ تو زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ تنو پتہ ہے کہ اے بیماری بہت ہی خطرناک ہندی ہے اور یہ جنہ بھی ہو سکے چلو کسے دا پلا ہو جائے گا اگر اے ویڈیو دیکھ کے وہ اپنا علاج کر لے گا زیادہ مہنگا بھی نہیں گا اور زیادہ مشکل بھی نہیں گا اور ہر دوست اپنے کار بھی بنا کے استعمال کر سکتا ہے میں نے امید ہے کہ میرے دوستان پر آمنوں اے ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی انہوں تسی لائک کرے ہو شیئر کرے ہو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا انشاءاللہ اگلی ویڈیونا پھر ملانگے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ